باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر 173 اپنا اسلامک اسٹوڈیو اس نے یعنی رزا نے ایک دروازے پر دستک دی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا رزا تیزی سے اندر چلا گیا جس نے دروازہ کھولا تھا گھبرا گیا رزا نے مختصر الفاظ میں اپنا تعرف کرایا وہاں تو صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ مسلمان ہیں رزا کو پناہ مل گئی مگر رحیم شہید ہو چکا تھا رزا کے کپڑے خون سے لتھڑ گئے تھے اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور عمران کے متعلق بھی بتایا حضرین گھر میں تین مرد تھے وہ جوش میں آگئے انہوں نے رزا کے کپڑے تبدیل کر دیئے رحیم کی لاش کے متعلق فیصدہ ہوا کہ اسے گھر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا جائے گا رزا عمران کو بلانے کے لیے چلا گیا ناظرین رات کے اس وقت جب دنیا اسلام گہری نیند سوئی ہوئی تھی قوم کے غدار دشمن کی بھیجی ہوئی عورتوں اور شراب میں بدمست پڑے تھے ان سے دور بہت دور ایک مسلمان اسلام کی ناموس پر اپنی جان پر کھیل گیا تھا اور دو جان کی بازی لگا کر اس راز کے ساتھ اکرہ سے نکل کر قاہرہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر مصر کی عزت اور اسلام کی آبرو کا دار و مدار تھا اس راز کو وہ خدا کی امانت سمجھتے تھے وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا عیش کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ انہیں خدا دیکھ رہا ہے اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ناظرین عمران کا سر اسی تذبذب اور استراب میں دکھنے لگا تھا کہ رحیم آ جائے گا یا نہیں رضا آ جائے گا یا نہیں قاہرہ تک یہ خبر پہنچا سکے گا یا نہیں کہ مصر پر حملے کے لیے بحیرہ روم میں سلیبیوں کا بہت بڑا بیڑا آ رہا ہے عمران اس لیے بھی قاہرہ یا کمزکم کرک جلدی پہنچنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی یا سلطان عیوبی یا دونوں کسی اور طرف حملے یا پیش قدمی کی سکیم نہ بنا لیں ایسی صورت میں انہیں روکنا تھا اگر ان کی فوج کسی اور طرف نکل گئی تو مصر کا خدا ہی حافظ تھا عمران کو ان سوچوں نے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیئے اس شہر کی خاموشی میں کوئی سرگرمی سنائی دے رہی تھی کچھ بھاگ دوڑ سی تھی یہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی اس نے دو چار نفل پڑھ کر ہاتھ خدا کے حضور پھیلا دیئے اور گڑ گڑا آیا یا خدا مجھے اپنے فرض کی تکمیل تک زندگی عطا کر میں یہ امانت ٹھکانے پر پہنچا دوں تو مجھے میرے خاندان سمیت ختم کر دینا اس کے دروازے پر ویسی ہی دستکت ہوئی جیسی رہیم کے دریچے پر ہوئی تھی عمران نے دروازہ کھولا رزا کھڑا تھا اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا رزا ہاپ رہا تھا اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رہیم شہید ہو چکا ہے عمران نے جب یہ سنا کہ رہیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا وہ اکرا کے کسی مسلمان کو مسئیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا رزا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں تین مرد اور باقی عورتیں ہیں انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں خدائی شروع کر دی تھی عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں رزا نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں سنبھا لیں گے اکرا سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی ناظرین نکلنا رات کو ہی تھا ان دونوں نے یہ تے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے یا وہ مارا گیا ہے اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا ناظرین امران رزا کو اس جگہ لے گیا جہاں آٹھ گھوڑے بندے ہوئے تھے مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا امران رزا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا اس سے پوچھا کہ آج اسے پہلا دینے کی کیا ضرورت پیش آگئی ہے سنتری امران کو جان گینتر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا اس نے امران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس کو پکڑا گیا تھا وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے معزز ناظرین یہ انٹسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 174 میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقی